ایپیل سیزن سکسٹین کا تیتالیس ماہ مقابلہ رویل چیلنجر بینگلیور بنام لکھنو سوپر جائنٹس کے درمیان کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں رویل چیلنجر بینگلیور ٹیم کے کپتان فیب ڈوپلاسی نے ٹاوس جیٹ کے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جہاں رویل چیلنجر بینگلیور کے لیے ویرات کوہلی اور فیب ڈوپلاسی باری کی شروعات کرنے آئے جہاں شروعات بینگلیور کی بہت دھیمی رہی کیونکہ ویرات کوہلی نے تیس گندوں میں کتیس رنگ کی باری اور فیب ڈوپلاسی نے چالیس گندوں میں چوالیس رنگ کی باری کھیلی جہاں انوج راوت بھی گیارہ گندوں میں نو رن منا کے چلتے بنے اور میکسول نے پانچ گندوں میں چار رنگ کی باری کھیلی جہاں دنیش کارتک گیارہ گیندو میں سولہ اور ماہی پال لونر نے چار گیندو میں تین رن کی باری کھیلی وینندو حسر انگا نے ساتھ گیندو میں آٹھ رن کی ناباد باری کھیلی جس کے چلتے بیس اوار کے سمافتی کے بعد رویل جلنجر بینگلور کی ٹیم نے ایک سو تشبیس رن پر نو وکٹ گوائے گینبازی میں کرونوال پانڈیا نے چار اوار اکیس رن کو سفلتا پانڈیا کو نہیں ملی نوین الحق چار اوار تیس رن تین وٹے اور روی بشنوی کو بھی تین اوار دو اوار چار اوار اکیس رن دو سفلتا بشنوی کو بھی ملی جہاں لکش کا پیچھا کرنے اوٹرے رلکنوں سپر جائنٹس کے لیے کائل میریس اور ایوش بطونی باری کی شروعات کرنے آئے جہاں دونو اوپنر فلاپ ثابت ہوئے کیونکہ کائل میریس دو گیندو میں شنے اور ایوش بطونی گیارہ گیندو میں چار رن مرہ کے چلتے بنے جہاں کرونوال پانڈیا چودہ گیارہ گیندو میں چودہ دیپک خودہ دو گیندو میں ایک رن مارکس ٹونیس نے انیس گیندو میں تیرہ رن کی باری اور نیکلس پورن سات گیندو میں نو رنگ بنا کے چلتے بنے جہاں کل میلاک کے بیس انیس دشمنہ پانچ اوار میں ہی ایک سو آش رن پہ آل اوٹ ہو گئی ہے لکنو سپر جائنٹس کی ٹیم جہاں اس مقابلے کو اٹھارا رن کی سے روائل چلنجر بینگلور کی ٹیم جیت چکی ہے گیندو میں سیراج نے تین اور چوبیس رن ایک وکٹ جہاں جوش حزل وڈ نے تین اور پندرہ رن دو وکٹے شاندار گیندوازی حزل وڈ نے کی کرن شرما نے بھی چار اور بیس رن دو وکٹے جہاں اس مقابلے کو آسانی کے ساتھ روائل چلنجر بینگلور کی ٹیم اٹھارا رن سے جیت گئی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجئے